موسیقی 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 اسے تھاؤں مر جاتیتے ہیں منزور انکر آنکھ سے پیار کرتے ہیں آنٹی بس صرف ان کا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے سٹائل ڈیفرنٹ ہے اور رہنے دے رہنے دے جانتی ہوں میں اس ککڑ کو پتر تو کیدے سلے سسرا جانو تونے میری گل نہیں مرنی نا حالانکہ تو جانتا ہے تیری شادی میں نے کرائی تھی اگر میں نانا ہوتی تو وہ منزور اپنی تیگہ رشتہ کبھی تجھے نہ دیتا میں آپ کا ایسا کہاں بھولا ہوں آنٹی لیکن آپ نے ہمیں خود ہی مرائے اور اب آپ خود ہی جدا کرنا چاہتے ہیں میں تو تیری بیتری کے لیے چاہتے ہیں آگے تمہاری مرضی یہ جو کرنا چاہتے ہیں درتا ہوں اگر سلے کا باپس نہیں آئی تو میرا کیا بنے گا میرا بچا میرا پتر پھر دولہ بنے گا اپنی ردہ جو ہے نہیں نہیں دوبارہ نہیں اوہ نوہ اوہ نوہ اوہ نوہ بھولا حاجرہ تُو نے میرے ساتھ پنگا نانا کیا ہوتا تو میں ایسی بات کبھی بھی نہ سوچتا تو بتا دیکھائے کو نہیں ہے کہ کیا بات ہے اممہ کس مو سے گاؤں میں تو اسے مو سے بھول بیٹا اممہ جمال کو کچھ چاہتے ہیں کہ اببہ ان کی پھپی سے شادی کرنے اے منجا مولا تیر کو کس نے بتایا کون بتائے گا جمال نے خود مجھے بتائے بیٹا بتا اور کیا کیا بولتے ہیں تیرے کو اور یہ کہا کہ میری پھپی کا گھر بس جائے گا تمہاری اممہ کیسے جائے پہ ہے ہنجا مولا جیبون تیرا میں جمین آسمان ایک کر دوں گی میرا نام بھی آجرا منجور دانا والا ہے تیرے کو اور کیا کیا بولتی ہے یہ اور یہ کہا کہ تمہارے اببہ اور میری پھپی ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں ابھی تک وہ صحیح طرح سے ٹوٹے نہیں ہے میں ابھی ان کا سر توڑ کے آتی ہوں تو چل میرے ساتھ تیرے گھر اس داہن جادو گھر پھپی سے فائنل کر کے آتی ہوں تو چل میرے ساتھ ابھی ایک مینات ایک مینات کھیریت تو ہے یہ ایسے جنجباتی انداز کے اندر یہ ایف سکسٹین کدھر پرواز کر رہے لہا ہے دوچک میں جا رہے لہا ہے تیرے کو کیا ہے وہ تو تو جائے گی لیکن یہ جلدی کیا ہے جلیخہ کیاپا تیرے راستے میں میں کدھر ہوں میں تو تیرے راستے میں ہو ہی نہیں اے جائل اوڑک میں تو تیری منجل ہوں منجل میں تیری منجل نہیں ہوں جلیخہ تو چل چل ایک مینات خبردار خبردار اگر میری مرچی کے خلاف سید منجور دانوالے کی مرچی کے خلاف اگر تمہیں گھر کے کتم نکال تو پھر سوچ لینا چیہ سوچ لینا میں مر جاؤں گا مرنا اتنا آسان ہی ہے چلیخہ کیاپا تو میرے آنے تک جندہ رہنا میں آج اس منود جادوگرنی پوپی سے فائنل کر کے ہوں گی چل چلیخہ اب بھائی میں ان سے فائنل کر کے آتی یہ فائنل کرنے میں کئی میری جندگی کا فرمل نہیں ہو جانے یہ کئی کو میری جندگی کے پیچھے راڑ پاڑے یہ کیا بات آ جائے گی مینا بولا کیا بات میری جندگی کے پیچھے غور سے دیکھئے آپ کی بزدلی کا ماتن چھپا ہوا ہے تو میرے کو بجل بول رہا ہے بجل تُو بجل کے رہے خاندان بجل کے رہے پڑوسی بجل کے رہے رسطتار ساکھ ساپ خاندان تک نہیں پہنچنا خاندان تک نہیں پہنچنا کیا کر لے گا تو اگر میں تیرے خاندان تک پہنچوں گا تو آپ اچھی طرح جانتے میں کیا کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہے تو تُو کیا کر سکتا ہے ڈیر سال سے تُو میرے ساتھ میں بلک ملک کرنے لے میرے کو جاں تُو میرا راچ کھول دے کھول دے راچ لیکن ایک بات یاد رکھنا جو کچھ میرے پر گوجرے کی راچ کھولنے کے بعد وہ تو میں بغتنوں گا لیکن اس کے پاس جو تیرے پر گوجرے کی نا جن میں کی خراب پچھا لوں گا سرے سیخ صاحب اب یہ راچ میں نہیں کھولوں گا قدرت خود کھولے گی کہے کو تیرے کو کیا خامل ہے جی کیونکہ ہر راچ کی ہر جھوٹ کی ایک مددت ہوتی ہے ہر مجرم ایک دن پکڑا جاتا ہے اے بلک ملک 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 تجھے ایسی بات کھنے لیے تُو کیا سمجھنے لے میرے کو اپنی گھر کی کوئی اپنی فیملی کی کوئی پرواہ نہیں ہے گیا اگر یہ راچ کھول گیا لے تو تیرے کو نیوالو میں بیرہ کسا بھجیتا ہو جائے گا میں جا مولا میرے کو بچا لے اب ایک ہی صورتہ سر آپ کے بچنے کی آپ جی کھول گا رو لیجیے کاتی دنوں سے پرش بھی اس گھر کے ویسے لیے دھولے اچھا نیوالو میں تیری چندہ جو دوں آپ بے فکر رہیں میں بڑا سمجھ دار ہوں آپ کی دوا سے آج راہاںٹی کو مت بتانا کہ میں گھر پر ہوں ٹھیک ہے میں جا ہوں بہت اچھے بہیں بہت اچھے چھوکرہ کھول ہے چھوکرہ کھول ہے کون سا چھوکرہ تیرا باپ دادا تیرا مامو جمالیا اور کون بابا مجھ میں زیادہ روگ نہ ڈالیں میں آپ کا ناوکر نہیں میں ملازم ہوں جمال کو آپ کا میں تیرے کو بھی دیکھ لوں گے اور اس جمالیا کو بھی دیکھ لوں گے میں نے کیا بھی گاڑا آپ کا مجھے کیا دیکھ لیں گی آپ شہنشاہ سیوی تیرا بتاؤ جمال کہاں ہے مجھے بھی پتا جی یہی تھے بس تو سچی سچی بتا ہے ورنہ میں تیرا مجھے نہیں پتا مجھے میں روگ ڈالنے ہی آپ ہر دوگی آپ کی جلے خواہ تو کمرے میں آ میرے ساں مارے گے جمال صاحب برے فسے بھی برے فسے جمالیا اے جمالیا میں آ رہا ہوں کی در میں جمالیا جمالیا کی در میں ہو جمال 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 جمالیا اے جمالیا 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 میں تو ہاتھ ہی نہیں آ رہی بہتا اس کی منوس کوپی کو صرف ہمارے گھر ملنا تھا اممہ مجھے لگ رہے نہ تو جمال باتروم میں اور نہ ہی یہاں پر موجود ہے تیرے کو کسے بتا مجھے شہنشاہ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا اچھا بیٹا تو یہ جہر اس کو دیکھ میں اس کے منوس کوپی کے کمرے میں جاتی ہوں اممہ صرف سمال کر کوئی گر بڑ نہ کر دیں اممہ سکر کہاں جلے گیا جمال سمال نہیں آتا آپ یہ بھی موجود ہیں ہاں مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور واپس ہاؤ گی تم میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی اس کا فیصلہ تو ابھی اممہ آکھر کریں گی اممہ ارے پلی خدا کیلئے آنٹی کو نہ بلاو تم تو خام خام نراض ہو کے چلی گئی میں تو ملاک کر رہا تھا ہر بارت مزاق میں اچھی نہیں لگتی اور کم اتکم یہ مزاق ہو ہی نہیں سکتا ضرح روپی ذرا غسق تھو دو خدا پھوٹو نا امکل آنٹی آپ اپس پیگو سے شادی کر کے کیا کریں گے میں ابھی اممہ کچھ ساری وزت آتی ہوں ارے زلیخہ یہ کیا ہو کے رائے گیا ہے ہاں تم مجھے یقین تھا زلیخہ کہ تم ضرور راؤ گی مجھے اٹھانے ہم تو آپ کو سمندر سے بھی نہیں کہا سکتے ہیں آپ آپ نہیں تم اب کس بات کا ٹکل دو سیزر پلیز دیکھو اس وقت میری ستارے کردش میں ہیں میں بہت بشکر میں ہوں پلیز تم چلی جاؤ پلیز اوہ نو میں اس حالت میں آپ کو کسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں دیکھو پلیز اوہ کارس اوہ کارس سکھ تم سمجھ نہیں رہی تم یہ آپ سے چلی جاؤ یہاں چلی جاؤ پلیز 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 میں تو صرف یہ بتانے آئی تھی کہ آنٹی زیر نے ہماری شادی کے دیائیاں مکمل کر لی ہیں اور پرسو شام ہمارے لکھا ہے نا میری 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 مجھے اکرت مجھے بچا لے مجھے بچا لے میری میری نا میری میری کہ تیرو کو کائی سے کچاؤ میں मجھے دوسری شادی سے بچا لے محضورننکل دوسری شادی سے مجھے مجھے تیرو کو کیسے بچا لوں بھی کیا ? آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کر کے آپ کی بیٹو پر سوکن لے او بڑے حقیر جنہوں دی ارنسیا کے اندر ابھی کوئی مائکہ اللہатель SPET موسیقی 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 اگر منظور انکل نے اب بھی اپنی دوسری شادی چھپائی رکھی تو مجبوراً دوسری شادی کرنے پڑے گی میں کیا کروں میں کیا کروں میں مجبور ہوں اے جیبو کون کی فلم دیکھتے آ رہے ہو کوئی بھی فلم نہیں دیکھتے آ رہے لاؤں یہ بتا تو اس گھر میں کون سی فلم چلا رہے لی ہے اے اے تم سے بڑی اس گھر میں کوئی اور فلم ہے گیا یادہ چلہ لے کی ضرورت نہیں ہے اے تیری وجہ سے کیسے کیسے دوب جھیلے جیبو اور تُو اس پر اترائی کہ تُو میری اپنی بیٹی کی جندگی برباد کرنے پر دھلگے لئے آئے خائے میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کونسی دشمنک کر دی ہے کونسا میں نے اس کو زیار دے دیا یا چھتپر سے ڈھکا دے دی ہے چھتپر سے ڈھکا دے دی تھی تو کوئی بات نہیں دی سمجھے تو اس کی جندگی برباد کرنا چاہتی ہے وہ تیری ملوز بھانجی نہیں ہے نیتا وہ کھا مکھائی میرے پیچے پڑی دی ہے وہ کھا مکھائی پیچے پڑی دی ہے چھتپر کو معلوم ہے میں کون ہوگی کسی کی زبردستی شادی کرانے والی ایسے مندور وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں اے چلے چلے اگر جھوٹوں کے سر کے اوپر سیگھ ہوتے نا تو تیرے سر سیگھوں سے بھرے ہوئے ہوتے اب مجھے کیا ضرور ہے نا جھوٹ بولنے کی اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے تو خود یہ گیم کھیل رہے لئے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے دیکھ خدا کے لئے تو کھائی کو نہیں سمجھتی ہے اس بات کو کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ بلیک میل کر رہے لئے ہیں میرے دامات کو کہتی ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ سادھی نہیں کی تو میں دوسری سادھی کی پول کھول دوں گی یہ بہت بڑی بات ہے اور منجور تیرے لئے یہ پول ہوگا میرے لئے نہیں اگر میرا بس چڑتا نا تو میں کب کا اعلان کر چکی ہوگی میں تو صرف تیری خاطر چھپوں ارے میں تو تیرے کو بول رہا ہے جو حرکت کری ہے یہ بری بات ہے جب تُو نے میرے ساتھ شادی کی تو اس مقرد یہ بری بات نہیں تھی یہ دوبا دوبا کسے گھرے ملکے اکھا رہی ہیں یہ تو میری سرہ پتھی یہ تو میری سرہ پتھی کہ جب میرا دوست مرہ لے تھا اس نے کہا تھا کہ دیبوں کا خیال رکھنا یہ میری سرہ پتھی کہ تُو ینگ تھی خوبصورت تھی ادھر ادھر جاتی معاشرہ میں لوگ انگلیاں اٹھاتے یہ شیٹ منجور دانو والا کی سرہ پتھی جو میرے ساتھ میں شادی کیا ہاں ہاں اپنے دوست کا تمہارے پاس تو واحد طریقہ تھا جو اس کی مدد کرتا کیونکہ بیوہ خوبصورت سے شادی کر لیتا اور تُو مجھے اپنی بہن بنا کے بھی تو اپنے گھر لے کے جا سکتا تھا کیونکہ خوبصورت مر کوئی دھنکہ گھر دے کے وہاں میری شادی کر دیتا صاحب صاحب کیوں نہیں کہا تھا کہ میری خوبصورتی دے کے تو پھسل گیا تھا اور فوراں ہی دوسری شادی پہ تیار ہو گیا تھا فوراں ہی دوسری شادی پہ تیار ہو گیا تھا میں بھی تیرے کو یاد دلا ہوں پرانے بات جب میں تیرے پاس پرپوزل لے کے گیا تھا تو تُو نے بتا کیا کیا تھا ایسے ڈپٹہ کر کے ایک جب مسکرہ کے میرے کو بولا جیسے آپ کی منجی منجور صاحب تو میں تو عورت کی طرف مجبور تھی چل چل لے تیرا میرا جوڑا ہے میں آسمان کے اوپر بن جیلا تھا اچھا ادنا میں تجھے چیز دکھوں وہاں پہ دیکھ ریدا کا اور جمال کا جوڑا نصر آئے کا ماتے کی باتے کر جن کی باتے کرتی ہے ٹھیک ہے کھلی اس بات کی بلک میلنگ ہے کھلی اس بات کی بلک میلنگ ہے کہ میں دوسری شادی کا جو راج وہ میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے تو ریدا میرا کو بلک میل کر رہی ہے میں خود ہی جا کے اللاؤسمنٹ کر دیتا ہوں میں خود ہی سب کو بتا دوں گا کہ میرا دوسری شادی کی ہے کہ وہ میری بیدی ہے مانجور آج کتے ہیں مانجور آج کتے ہیں مانجور آج کتے ہیں مانجور آج کتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا سیت منجور داناوالا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے مرد آدمی ہوں مرد میں جب کیا ہوں یہ پول کھول سکتا ہوں لیکن تیرے کو پتا نہیں ہے یہ جو دوسری شادی کا پول کا بامین ہے یہ فٹنے سے اس کی تبائیاں کھا کھا ہوں گی میرے کو اس پر گوڑ کرنا پڑے گا بارہ سال ہو گیاں غور کرتے ہوئے اب تو اعلان کر دیں میں ابھی آج کتے ہیں خدا کیلئے آج کتے ہیں خدا کیلئے آج کتے ہیں میں تیرے کو ایک بات بتاتا ہوں تیرے کو پتا دیا میں تیرے سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں کتنی محبت کرتا ہوں اگر آج کتے ہیں آج کتے ہیں خدا کیلئے آج کتے ہیں میرے کو سوچنے دے میرے کو سوچنے دے خیت منجور کو سوچنے دے اعلان کر دوں گا سوچنے دے جائے میرے کو او منجور دو منٹ سوچ لے میں نہیں یہ برداشت کر سکتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے لوگ الزام دے اور اگر تُو مر گیا یا میں پہلے مر گئی نا تو لوگ کوئی بھی یقین نہیں کریں گے میں تیرے سوالہ کرتا ہوں کہ جب تُو پہلے مر جائے گی میں خود اعلان کر دوں گا تو ٹھئے گیا پھر رضا اور جمال کی شادی کر دیتے ہیں چھوڑے میں کو سوچنے دے میں سوچتا ہوں چھوڑا سا بس اس غبارے کی ہوا نکل گئی ارے تُو کیا کر لے گا منظور ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں بقول سائر جیس مسکل ہے اسے اور بھی مسکل نہ بات